اصف اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نعیم بن مسعود جو صحابی تھے وہ بن سقیف سے نہیں بن غزفان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بن غزفان ان قبائل میں شامل تھا جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کا گٹ چوڑ اس وقت کی قریش کی قبائل سے تھا اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا ان کی رائے کو بہت زیادہ جائے وہ اہمیت حاصل تھی تو قریش سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہود سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ ابھی جہاں وہ کافر ہیں یہ کافر ہیں تو اس لیے ان کی بات کو جہاں وہ ویٹیج دی جا سکتی ہے تو کل میں نے غلطی سے بنو سقیف کا حوالہ دے دیا تھا نہیں وہ بنو غزفان سے تعلق رکھتے تھے کل ہم نے آخری آیت پڑی تھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذہن ملا یہ اس وقت حالات کیا تھے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تین ہزار اس تین ہزار میں سے بھی بہت سارے منافقین تھے بنو کریزہ تھے وہ تو الگ سرگ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ اہلِ یہود جو پیچھے مدینہ کے پیچھے جن کی کوٹھییں تھیں اور جن کے گھر تھے وہاں پہ رہتے تھے اب مدینہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے بارہ ہزار تقریباً لوگوں کا بارہ ہزار عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی تعداد کا بھی جمع نہیں ہوئی تھی وہ ہوتا ہے پیچھے بنو کرید ہیں اور پھر منافقین ہیں منافقین بھی کون ہیں کہ جن کے دل میں کچھ ہے اور زبان میں کچھ ہوئے کچھ تو منافقین ایسے ہیں جن کا تذکرہ بھی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جن کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کچھ منافقین ایسے ہیں جن کی بات صرف دل میں ہی تھی ابھی انہوں نے زبان پہ نہیں لائے تھے تو جو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو تو یہ اشارہ سارے کا سارا جائے وہ اسی طرف ہی ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ اس وقت جو ہے وہ کہت کسی صورتحال تھی کہا جاتا ہے کہ بدبودہ جو جو ہوتے تھے نا گلے سڑے وہ چربی میں جو ہے وہ مسلمان پکا کے کھاتے تھے اور جیسے ہی چربی گل گلے کی طرف جاتی تھی گلہ پکڑا جاتا تھا لیکن کیا کرتے اس کے علاقے کچھ حال نہیں تھا رسد جو ہے وہ بند ہو چکی ہوئی تھی کہت کسی صورتحال اور اوپر سے پھر موسم ان کے اوپر غزب ڈا رہا تھا تو یہ وہ حالات تھے جن حالات میں مومنوں کا امتحان لیا گیا کون مومن ہیں جو دل سے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں جو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ زلزال شدید کہ وہ جنجھوڑ دیئے گئے بہت بری طرح تاکہ ان کا امان جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے کیا کہتے تھے وہ اور جب کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز تھا کیا مرز تھا وہ باتیں کیا کرتے تھے جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفیت چتان کی اوپر قدال ماری اور تین دفعہ مارنے کے بعد وہ ٹوٹی اور آپ نے کہا اور اس کے قدال کے مارنے سے جو اس میں سے روشنی نکلی جس سے جہاں مدینہ منورہ کے کنارے جہاں وہ منور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہاں وہ کوش قبری دی گئی پہلی دفعہ جب ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ اہلِ عراق کی جو کسرہ کے اہلِ فارس فارس ان کے محلات کی جہاں وہ ہیرہ کے محلات کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا اس کے بعد رومیوں کی اوپر غالب آنے کی جہاں وہ خوش خبری دی گئی اس کے بعد جہاں وہ سنا کے محلات جہاں وہ دکھا دیئے گئے تو وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے جن کے دلوں میں مرز تھا وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے باتیں کرتے ہیں محلات کی فارس کے محلات کی روم کے محلات کی اور حقیقت کیا ہے کہ قضائے حاجت کے لئے باہر جاتے ہوئے ڈھر لگتا ہے ان کو پیٹ میں ان کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے ہیں اس طرح کی باتیں جہاں وہ کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا وید یہ قول المنافق اونا اور جب وہ کہتے تھے منافق لوگ واللہ زینہ وہ بھی اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرز تھا ما وعدن اللہ اور نہیں وعدہ کیا اللہ نے ورسولہو اور اس کے رسول نے اللہ غرور کا سوائے جھوٹ کے سوائے فرید کے کہ اللہ نے تو کہا تھا یہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں خوشکبریاں سنائی جا رہی ہیں ہمیں روم اور فارس کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جبکہ یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ہم تو باہر جہاں قضائے حاجت کے لئے باہر نکل نہیں سکتے پیچھے سے ہمارے گھر جہاں وہ غیر محفوظ ہیں یہ وہ سارا بیک گرونڈ تھا یہ وہ ساری باتیں تھیں اسی بات کو جہاں ہم آگے لے کے آ چلتے ہیں وَيْسْكَالَتْ اور جب کہنے لگا قَالَتْ کہنے لگی تَعِفَةٌ تَعِفَةٌ کس کو کہتے ہیں جماعت کو ہم نہیں کہتے ہیں ایک تَعِفَةٌ جو ہے وہ اس ملک کے دورے پہ چلا گیا ایک گروہ ایک جماعت تَعِفَةٌ ایک گروہ ایک جماعت کہنے لگی یہ تیج ہے وہ اس مونس کو جو ہے وہ شو کر رہی ہے وَيْسْكَالَتْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی یَا أَحْلَ يَسْرِبَ یَسْرِبَ اے اہلِ مدینہ کا پرانا نام يسرب تھا اے اہلِ يسرب لا مقام لکم نہیں ہے مقام کہتے ہیں جگہ کو نہیں ہے جگہ تمہارے لیے فَرْجِئُ پس لوٹ چلو رجع ان سے فَرْجِئُ ریم رے جیم یعنی اسی سے ہمارا لفظ رجوع ہوتا ہے فے جو ہے وہ پس کے لیے علف جو ہے وہ عمر کے لیے لگا ہوا ہے واو علف یہاں پہ جماع کے لیے لگا ہے فَرْجِئُ پس لوٹ چلو اب یہ یہاں پہ فَرْجِئُ دو مانوں میں استعمال ہوا ہوا ہے ہم دو طرح سے اس کی جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو لوٹ چلو یہ جو جنگ کرنے آئے ہیں اس کو ختم کریں اور دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ لوٹ چلو اپنے پرانے دین کی طرف جو پرانا دین تھا اس طرف لوٹ چلو یہ اس دین میں آکے جہاں وہ ہمیں تو تھا کہ یہاں پہ جہاں وہ خوشخبریاں ہیں فتوحات ہیں مالِ غنیمت ہیں جبکہ یہاں پہ تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو یہ وہ جماعت کہتی تھی وَإِسْ قَالَتْ تَعِفَةٌ مِنْهُمْ اور جب کہنے لگی جماعت ایک ان میں سے یَا أَحْلَ يَسْرِبَ اے اہلِ يَسْرِب لَا مُقَامَ لَكُمْ نہیں ہے جگہ تمہارے لئے فَرْجِو پس لوٹ چلو وَيَسْتَازِنُ وَيَسْتَازِنُ لفظ کس سے ہے ازن کیا ہوتا ہے اجازت مانگنا است کیا ہوتا ہے بابِ استفعال میں سے چاہنا یا علاماتِ مزارے استعمال ہوا ہوا ہے اور وہ چاہتی تھی اور وہ اجازت مانگتا تھا فریقن فریق ایک منہم ان میں سے اور وہ ایک فریق ان میں سے اجازت مانگتا تھا النبی نبی سے اور ان میں سے ایک ایک تو فریق یہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے چلو لوٹ چلو بس کرو اب کچھ نہیں رہ گیا پیچھے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اجازت مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہتا تھا يَكُولُونَ وہ کہتے تھے اِنَّا بے شک بیوت آنا بیوت کس کی جمع ہے بیعت کی بیعت کا مہنہ بیوت اب بیعت ہوتا ہے گھر بیوت ہوتا ہے گھروں نامتقلم ہم کے لئے استعمال ہوا بے شک گھر ہمارے عورتن عورتن کہتے ہیں کھلا غیر محفوظ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ اسی مدینے کی بیک سائٹ پہ ان کے گھر تھے اسی مدینے میں گھر تھے آگے فرنٹ پہ آگے جنگ لڑنے لگے تھے کتنا کا فاصلہ ہے اب خود اندازہ کر لیجئے جو مدینہ کا جہاں وہ سب نے جہاں پہ خندق خودی تھی جہاں وہاں پہ جہاں وہ فتح فتح مساجد جہاں وہ دیکھی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ ساتھ تھی اب تین کے موقع نشان جہاں وہ رہ گئے ہیں تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ انہوں وافل بھی پڑھتے ہیں کتنی دور ہے تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں ایک فرکن میں سے یہ بہانے بناتا تھا وماہیہ ماہ یہاں پہ جہاں وہ نافیہ کے طور پر استعمال ہوا ہوا ہے ہیہ نہیں تھے وہ بے اور آتے ہیں غیر محفوظ وہ کھلے نہیں تھے وہ غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو جگہ محفوظ کر کے جہاں وہاں پہ آئے تھے کوئی پیچھے غیر محفوظ نہیں تھا اگر اس کے بعد اللہ آ جائے تو پھر یہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نہیں تھے وہ چاہتے مگر اللہ فرارہ سوائے اس کے کے بھاگنا وہ فرار کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے وہ بہانے بازیاں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے ان سب کو جو بھی اجازت مانگتا وہ چل دے دیتے اجازت کہ آپ یقین کریں گے کہ وہ تعداد جو تین ہزار سے شروع ہوئی تھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کم ہو کے کیا رہ گئی ایک روایت کے مطابق صرف تین سو نفوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور سامنے کتنے کا لشکر تھا بارہ ہزار کا لشکر تھا تین سو کہا گیا ہے کہ تین سو نفوس جو ہے وہ تین سو بندے آپ کے ساتھ رہ گئے تھے باقی سب کے سب جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اجازت مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پہ ان کی اس منافقت کو جہاں وہ تشتس بام کیا گیا کھولا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں گھر میں خود ہیں گھر گھر کوئی نہیں خالی وہ صرف جہاں وہ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے ولاؤ دخلت اور اگر داخل ہو جائے وہ جمع موننس کے لئے استعمال ہوئی ہے علیہم ان پر من اکتاریہ اکتاریہ لفظ کس سے ہے قطر قطر کا معنی کیا ہوتا ہے کنارہ طرف جمع اس کی اکتار ہے اور اگر داخل ہو جائے ان کناروں سے مدینہ کے کناروں سے یہاں پہ اس شہر کے کناروں سے ہے سمہ اگر یہ لشکر یہ جو مدینہ کے دروازے کی اوپر جائے وہ اس وقت دستک دے رہے ہیں وہ سلاب جو مدینہ کی اوپر چڑھ دھوڑا ہوا ہے وہ اگر جو ہے وہ اندر داخل ہو جائے اور پھر ان منافقین سے پھر ان یہو سے پھر ان سے کہے کہ اوہ ہمارے ساتھ ایسے کر کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے پھر اسلام کے خلاف جو ہے وہ فوراں سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے بس جتنا کام ان کو اپنی ذرہ پہنے میں یا جتنا کام ان کو اٹھ کے تیاروں میں یتنا ہی لگے گا اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں لگے گا پھر ان سے سوال کریں پھر ان سے کہیں فتنہ کے بارے میں کہ چلو فساد مچاتے ہیں یہاں پہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں یقیناً لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا آتا کا معنی ہوتا ہے آنا یقیناً وہ آ جائیں گے اس کی طرف اور نہیں لاباسا کا معنی کیا ہوتا ہے ٹھہرنا یہ بہت دفعہ لفظ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں لام بے سے کے ساتھ اور نہیں وہ ٹھہریں گے اس پر اللہ یسیرہ مگر تھوڑا سا آسان سا ٹائم سے وَلَكَدْ قَانُوا اور بلا شبہ تحقیق لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا قد بھی لازم کے لیے استعمال قَانُوا آہَدُ اللَّهَ بے شک وہ تھے وہ اہد کر چکے اللہ کے ساتھ من قبلو اس سے پہلے جب صحابہ بدر کی قدر دیکھی عزت دیکھی تو اور پھر اس کے بعد جب اوہد میں جو ہے وہ جن لوگوں نے شامل نہیں ہوئے اور پھر دیکھا کہ اللہ نے ان کی کتنی عزت و تقریم جو ہے وہ اللہ نے فرمائی ہے تو پھر کیا تھا ان کے لیے کہ کاش کوئی موقع ایسا آجا جس میں جو ہے وہ ہم اپنے جوہر دکھا سکیں ہم اپنی بہادریاں جوہر دکھا سکیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں اور وہ اہد کر چکے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول کا ساتھ اہد اللہ کے ساتھ اہد تھا یقیناً وَلَا قَدْ لام بھی لازم کے لیے قد بھی لازم کے لیے زیادہ زور دینے کے لیے استعمال ہوا وَلَا قَدْ قَانُوا حَدُ اللَّهَ اور بلا شبا تحقیق وہ اہد کر چکے تھے اللہ کے ساتھ من قبل اس سے پہلے لَا يَوَلُّونَ واللہ کا بطلب کیا ہوتا ہے پلٹ جانا یا علاماتِ مزارِ وَاللون جمع کے لیے استعمال ہوا لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَارَ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے اپنی پشت کے بل نہیں بھاگیں گے وہ ادبارہ لفظ کس سے ہے دُبَر سے دُبَر کی جمع کیا ہوتی ہے ادبار لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَارَ نہیں وہ پشت پھیریں گے پیٹھ نہیں دکھائیں گے وَقَانَا أَحْدُ اللَّهِ مَسْعُولَ اور ہے اہد اللہ کا مسعولہ پوچھا جانے والا جو اہد اللہ سے کیا ہے اس کے بارے میں باز پرست ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم روز کہتے ہیں اشہدون لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ وَاشَدُونَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ہم سے پوچھا جائے گا کیا اس کلمے کی لاج رکھی تھی تو جو اہد انہوں نے کیا تھا کہ ہم اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اس اہد کے بارے میں یقیناً ان سے جو ہے وہ پھر پوچھا جائے گا باز پرست ہوگی ان سے ان سے سوال ہوگا کہ اہد تم نے یہ کیا تھا اور جس شکت اللہ کے رسول کو تمہاری جس شکت اسلام کو تمہاری ضرورت پڑی اس سے تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے اب وہ منافق جو باتیں زبان پہ لے آئے تھے اور وہ بھی تھے جو ابھی زبان پہ نہیں لے آئے تھے دل میں یہ محسوس کر رہے تھے اللہ سب کو یہاں پہ جا وہ کھول کے ان کو جا وہ ظاہر کر رہے ہیں قُل کہہ دیجئے لَا يَنْفَعَكُمْ لَنْ هرگز نہیں نافیہ کا سیگہ ہے مستقبل میں نفی کرتا ہے قُل لَنْ يَنْفَعَكُمْ ہرگز وہ تمہیں نفع نہیں دے گا کیا الفرارو باغنا تمہارا جا اس چیز سے دیکھیں یہ جو سنٹینس ہے نا قُل لَا يَنْفَعَكُمْ الفرارو تمہیں ہرگز وہ نفع نہیں دے گا ہم نے بھی کیا کیا ہوا ہے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا مومن مومن کہتا ہے کہ بس یہ جان اللہ کی امانت ہے یہ جان آج بھی جانی ہے یہ جان اگلے لمحے بھی جانی ہے کل بھی جانی ہے جب جانی ہی ٹھہری تو یہ اللہ کی راہ میں کیوں نہ سلی جائے اور جو منافق ہوتا ہے اور جو درسترہ کے ہم ہیں وہ یہ کہتا ہے جانگتے چلے گا گولی واجیہ گی گولی واجیہ گی بچوں بچے یتیم ہو جائیں گے ساڑھیاں عورتوں کوئی اور لے جائے گا پہلے یہی کونسپٹ تھا ان لوگوں کا تو کیا اس سے موت دور ہو جاتی ہے موت میں تو اپنے ٹائم پہ آنا ہی آنا ہے تو موت سے تو یا قتل سے تو بھاگا نہیں جا سکتا تو یہاں پہ یہی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کل کہہ دیجئے لن ین فا اکم الفرار نہیں وہ فائدہ دے گا تمہیں فرار بھاگنا ان فرار تم اگر تم بھاگے اگر تم بھاگے من الموت موت سے اول قتل اور قتل سے اگر تم موت اور قتل سے بھاگو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا وَإِذَنْ لَا تُمَتَّعُنَا إِلَّا قَلِيلًا اور تب وہ بس تھوڑے ہی دن فائدہ دیے جائیں گے جو فائدہ ان کے لئے لکھا ہے وہی تھوڑا سا فائدہ ان کو ملے گا کہ وہ جنگ کی بجائد وہی مدد جو ہے وہ قلیل سی مدد گھر میں جا کے گزار لیں گے الٹی میڑ لی تو پھر مرنا تو ہے ہی ہے وہ بھاگ تو نہیں سکتے کہیں پہ وہ فرار ان کو کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتا کل کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے بتا دیجئے ان لوگوں کو پوچھئے ان لوگوں سے یہ کل سارے معنوں میں جا وہ استعمال ہوتا ہے من دللدی کون ہے وہ جو تمہیں یاسمکم لفظ ہے این سواد مین اصمہ بچاؤ کرنا حفاظت کرنا کون وہ بچائے گا تمہیں من اللہ اللہ سے کون تمہاری حفاظت کرے گا اللہ سے ان ارادہ بکم اگر ارادہ ہو ساتھ تمہارے سوون تمہیں تکلیف پہنچانے کا اگر ارادہ اللہ کر لے کون بچائے گا تمہیں او ارادہ بکم رحمتا یا وہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تمہارے اوپر رحم فرمانے کا ارادہ کر لے کوئی ہے جو تم سے وہ رحمت چھین سکے اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کسی تکلیف کا جو ہے وہ ارادہ کر لے تمہیں کسی مشکت میں ڈال دے کون ہے تمہیں اس سے بچانے والا یہ تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ تم بھاگ کے جہو کیا فائدہ اٹھا لوگے موت تو تمہیں پھر بھی آنی ہنی ہے وَلَا يَجِدُونَا اور نہیں یاجِدُونَا آجادہ واجادہ یاجادہ پائرہ یہ لفظ جہو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یا علامات مزارے وانون جمع کے لئے اسمار ہوا وَلَا يَجِدُونَا اور نہیں تم پاؤگے لہم ان کے لئے مِن دُونِ اللَّهِ 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 سِوَا وَلِيَّن ساتھی کوئی کارساز کوئی وَلَا نَصِیرَا اور نا کوئی مددکار اب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھئے کتنی کے دیر جی لیں گے ہم کتنی کے لمبی عمر ہم گزار لیں گے کتنے فائدے لے لیں گے ہم لکھا ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کیا ہم اس جہاد سے مو موڑ کے کوئی زیادہ لمبی چھوڑی زندگیاں گزار لیں گے کوئی لمبے چھوڑے ایسٹس جی ہے وہ اور ڈیویلپ کر لیں گے ہم کوئی چھوٹا فائدہ ہے تم جہاں وہ لے لوگے کہ دو چار دن اور جہاں وہ بھی دو چار دن تم میدان جنگ کی بجائے کہیں اور گزار لوگے جب سے مسلمانوں نے جہاں وہ اس کتال سے اس جہاز سے مو پیرا ہے تب سے زلط اور اسوائیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں جب سے اس قرآن کو جہاں وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے اتنے سامنے واضح لکھی روشن آیتیں ہدایتیں ہمارے سامنے جب سے اس کتاب کو جہاں وہ ہم نے صرف ثواب کے لیے اسالِ ثواب یا حصولِ ثواب کی گرسے رکھ چھوڑا ہم اس کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہم دنیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ وسائل رکھنے کے باوجود چاہے وہ عبادی کی شکل میں ہو چاہے وہ مادنیات کی شکل میں ہو چاہے وہ انرجی کے لیے ہو کچھ بھی ہو اس کے باوجود ہم ظلیل و خوار یا ظلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں ہم اس کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہیں ہم اس جہاد سے جب وہ پھیر بیٹھے ہوئے ہیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کا مطلب ہے اللہ کا نظام نافذ کرنا اب اللہ کا نظام کو تو ہم نے چھوڑ دیا کہیں دور اب تو جہاں وہ ہم جو کفار کہتے ہیں جہاں انکل ٹوم کہتے ہیں ہم تو اس کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں پھر دیکھئے کل والا بیک گراؤنڈ لائیے ذہن میں جو غزوہ احزاب کے بارے میں غزوہ خندق کے بارے میں کل میں نے بریف کیا تھا وَإِسْ قَالَتْ تَعْفَةٌ مِنْهُمْ اور جب کہنے لگی ان میں سے ایک جماعت يَا أَحْلِ يَسْرِبُ اَحْلِ يَسْرِبُ لَا مُقَامَلَكُمْ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہ کیا بات ہی اٹھ کے جو ہے وہ تم لوگ چلے آئے ہو پرجو پرڑڑڑ جاؤ لوٹ جاؤ یا تو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ یا جو محمد کا دین جو تم نے جو ہے وہ اختیار کیا اس کو چھوڑ دو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہ کیا بات ہی بارہ ہزار کا سلاح تمہارے اوپر چڑھ آیا ہے اور تمہارا خیال ہے تمہاری جانے بچیں گی نہیں نہیں بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے تمہیں جائے وہ تمہارے سر اتار دیا جائے چھوڑ دو اس دین کو تاکہ ان کے ساتھ جائے اور تم شامل ہو جاؤ تو بہت سارے مومنوں کے دل اس وقت جو ہے وہ پسیجے بہت سارے مومنوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی اس وقت وَيَسْتَازِنُو اور اجازت مانگتا تھا ایک فریق ان میں سے النبی سے یقولونہ وہ کہتے تھے یہ بھانے بازی ہے اور کیا ہے ان بیوتنا ہو رہا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں ہمائے میں بھی جب کوئی کام کہا جاتا ہے جب ہمیں جہاں کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے ہمارے سامنے بھی ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے دیکھئے ہماری زندگی کے سارے ذاتی کام کس پہ افیکٹ ہوتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں میری نماز پہ میرے روزے پہ میری ساری چیزوں کی اوپر ذرا سا نزلہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کسی اس کے لیے ایک دفعہ میں آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے ڈاٹسا کے پاس کیا دکھانے کے لیے تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے نہ سانس بڑا چڑتا ہے میرا اس وقت ایچ پی بہت کم ہوا ہوا تھا تو میں نے ان سے رس کیا کہ جی میرا سانس بڑا چڑتا ہے جب میں سجدے میں جاتا ہوں اس نے کہا سانس چڑتا ہے بیماری مان لیا یہ سعیدی علی گل کے تھوں آگے بچ what you want to say ہر چیز جو ہے ہم اس طرف کیوں اس کے ساتھ منصرک کر دیتے ہیں کیا تم بتانا چاہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ سعیدے کرتے ہو تم بہت زیادہ نمازیں پڑتے ہو یار اپنی نمازیں رکھ اپنی سائٹ پر تجھے بتا بیماری کیا یہ ان چیزوں کو چھوڑیں ہم کے اور یہ حقیقت ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ ان بہانوں کے بارے میں کہ ایک تو فریق کہتا تھا کہ چھوڑو اے اہل مدینہ کوئی جگہ نہیں ہے لوٹ شلو اپنے پرانے مذہب میں لوٹ شلو اپنے گھروں میں اس نبی کے ساتھ جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرا فریق ان میں سے کیا کہتا تھا ہمارے گھر محفوظ ہیں وہ کھلے پڑے ہیں لوگ ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے ہماری بیویاں وہاں پہ ہیں ان کو غلام بنا لیں گے باندیاں کنیزیں بنا لیں گے ہمارے بچے جہاں وہاں پہ ان کے غلام بن جائیں گے وہ نہیں ہیں غیر محفوظ وہ کھلے نہیں ہیں انجریدونا اللہ فرارہ وہ صرف چاہتے ہیں وہاں سے باغنا باغنے کے لئے وہ کچھ نہیں چاہتے ہیں اور اگر جاخل ہو جائے ان کے کناروں سے شہر کے کناروں سے ان کے اوپر کفار جہاں وہ آج یہ خندق پار کر لیں اور خندق پار کر کے شہر کے اندر داخل ہو جائیں اور ان سب سو کہیں کہ آج چھوڑو محمد کا دین ہے اور ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ یہ فوراں سے پہلے جائے وہ ساتھ پلٹ جائیں گے اتنی سی دیر لگے کہ جتنی ان کو جائے وہ گھر جا کے چیزیں اٹھانے میں لگتی ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے یہ فوراں سے پہلے جائے وہ اس میں جائے اور اگر ان سے کہا جائے داخل ہو جائے ان کی اوپر کناروں سے پھر ان سے کہیں فتنے کے بارے میں فساد کے بارے میں کافروں کا ساتھ دینا فساد ہی ہے کافروں کا فساد ساتھ دینا فتنہ ہی ہے اور فتنے کے بارے میں کہیں لا توہا یقیناً آئیں گے پھر اس کی اترف فوراں جائے وہ آ جائیں گے فَتَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِیرَا اور نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑی سی مدد فَلَقَدْ قَانُوا عَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ اور بلا شبہ وہ اہد کر چکے ہیں مِنْ قَبْلُ اللَّهَ کے ساتھ اس سے پہلے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے کیا اہد کر چکے ہیں لا يولون الادبار اپنی پشت نہیں دکھائیں گے اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے اللہ کے رسول کے ساتھ جائے وہ کھڑے رہیں گے اللہ کے دین کے لیے یہ اہد کر چکے ہیں بدر کے بعد جب دیکھا کہ آج بھی بدری صحابی کا رتبہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے اوپر بدر کے صحابی بدر سے نہیں رہ گیا تھے انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی موقع ملے گا ہم فوراں سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ جائے وہ لڑیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ جائے وہ ساتھ ہوں گے اور کفار سے لڑیں گے جو اہد میں جائے وہ شامل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے وہ قسمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھائیں تھی وہ وہ اہد کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں گے اور ہم اپنی پشت جہاں وہ نہیں پھیریں گے ہم کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہوں گے اب یہاں کیا کہا گیا ہے وَقَانَحْدُ اللَّهِ مَسْحُولَ اور اہد کے بارے میں اس پوچھ کشت ہوگی پوچھ کچھ ہوگی سوال ہوگا لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ اگر عمل الصالحات نہا کہا جائے تو پھر ایمان اکیلہ لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور جب ہم اہد کر چکے ہیں تو پھر اس اہد کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا باز پرس ہوگی سوال جواب ہوں گے کہ تم نے تو یہ اہد کیا تھا اور وقت کے اوپر جا تمہاری کیا حالت ہوئی تم نے کیا کیا کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے اعلان کر دیجئے لن ین فاغم الفرار نہیں فائدہ دے گا تمہیں فرار بھاگنا یہ تم مختلف بہانے بازی کر کے یہاں سے بھاگ رہے ہو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان فرار تم من الموت اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے اب القتل یا قتل سے وَإِذَنْ لَا تُمَتَّعُنَا إِلَّا قَلِيلَا تھوڑا سا فائدہ تم لے لوگے چار دن تمہارے جنگے یہاں گزرنے ہیں وہ تم گھر جا کے گزار لوگے کیا موت کے وقت کو ٹال سکتے ہو تم کیا بھاگ سکتے ہو اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتے تم کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے بتائیے پوچھئے ان سے ذرا مَنْدَلَّذِي يَاسِمُكُمْ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں بچائے گا من اللہِ اللہ سے اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوًا اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں کسی تکلیف کا کسی تکلیف پہنچانے کا مشکت پہنچانے کا ارادہ کرے کون بچا سکتا ہے تمہیں اَوْ اِرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا بھلائی کا وَلَا جَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيِّنْ وَلَا نَسِيرًا اور نہ تم پاؤگے ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست یا یہاں پہ آپ اس کو یہاں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور مددگار نہیں پاؤگے تم جو مدد اللہ کر سکتا ہے جو اللہ نے اگر کوئی ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا نہ کارساز ہوگا اور نہ تمہارا کوئی مددگار انشاءاللہ اس سے کل ہم آگے بڑھائیں گے اب یہ دیکھیں یہ کھول کھول کے سورہ مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے جتنا مشکل غزوہ یہ تھا جتنا غزوہ ہم تو بڑا آسانی سے بچوں نے پڑھتے تھے غزوہ خندق جی آئے خندق کھوڑ لی لوگ وہیں سے واپس چلے گئے نہیں سب سے مشکل غزوات میں سے ایک غزوہ جا ہے وہ غزوہ اہزا جہاں پہ بارہ ہزار کا بارہ ہزار کا لشکر جو پہلے کبھی اتنا کٹ نہیں ہوا تھا عرب کی تاریخ میں وہ کٹھا کے اس مسلمانوں کے اوپر چڑھ دھوڑا جس کی تعداد اس سکت ایک اندازے کے مطابق تین ہزار تھی اور پھر اسے میں یہ تقریباً محاصرہ ایک مہینے کے قریب جہاں وہ رہا تھا چھپیس دن غالباً جہاں وہ اور پھر اللہ کے لشکر اترے اللہ نے جہاں وہ پھر اپنی رحمت فرمائی کہ ایک تو سرد موسم سرد ہوتا گیا اور سردی جہاں وہ توالت پکڑتی گئی اور پھر اللہ نے ایسی ہوایں چلائیں ان کی اوپر تند و تیز کہ جس سے ان کے خیمے اُلٹ گئے ان کے اونٹ باغ نکلے تو پھر بجبور ہو گیا کہ وہ ہم چھوڑ کے چلے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دیوی فتح تھی اور وہ تین ہزار کا مسلمانوں کی تعداد وہ بھی کم ہوتے ہوتے جس طرح کی بہانے بازیاں ہم نے آج پڑی ہیں یہ بہانے بازیاں کرتے کرتے تین سو نفس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے کہاں بارہ ہزار کہاں تین سو اور وہ پسپاہ ہو کے کون لوٹے ہیں واپس قریش لوٹے ہیں جو مطرف قبائل اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوٹے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا سہارہ اللہ کی ذات اکرانی تھی مسلمان جو جیت جان سے مسلمان تھے وہ تو اپنا تن مندن سب کچھ لگا دینے کو تیار تھے کہ یہ جان بھی ہی اسی کی ہے وہی جانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی حمد اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہم آبے حمد و عشت اللہ 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 انتا استخفر و قاتوبو علی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد کمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم و عالی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم مبارک اللہ محمد و عالی محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم و عالی ابراہیم انکا حمد و مجید ربنا لا تواخصنہ ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرا کما حملتہو لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکات لنا به وافونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الظاہمین یا رب ارحم ہمان کمارب بیانی شغیرہ یا رب ارحم ہمان کمارب بیانی شغیرہ یا رب ارحم ہمان کمارب بیانی شغیرہ اللہ مخفر لنا ورخمنا اللہ مخفر لنا ورخمنا اللہ مخفر لنا ورخمنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرات حسن وکی نازہ بننا رب اخفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اخفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اخفر ورحم وانتا خیر الرحیم ربنا تکبل منا انکا انتا السمی العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین جزاک اللہ خیال